جو کوئی بندہ کہے کہ کیپٹن عمدر سنگھ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ بڑی بھاری غلط فہمی میں ہے اچھا یہ تو آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں بڑی نہیں سچی بات کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے لئے سرپرائزنگ ہے ہوا کیا کہ بگراری یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جی بیعت بی دو ایشو کیپٹن عمدر سنگھ جی نے کامیں سالف کروں گا گروہ کو انصاف دلواؤں گا اور کیپٹن عمدر سنگھ کو گروہ کی بکشش ہے یہ راجہ مہاراجہ اس لئے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہمارے گروہوں کی بکشش ہے جب انہوں نے انصاف نہیں دیا اسی اے میں ان لوگ والا مکھ منتری راتو راتو اڑ جاتا ہے حالانکہ میں تو انہی کے ساتھ تھا میں گدار نہیں ہوں وہ میرے ساتھ نہیں تھے میں ان کے ساتھ شام پانچ بس جیسن سی ایل پی کی میٹنگ ہوتی ہے کانگریس بابن میں پانچ بجے تک جب تک سب نے اختیار شریمتی سونیا گاندی جی کو نہیں دیئے تب تک کرانا گر جی سنگھ کیپٹن عمرندر سنگھ کے ساتھ تھا تب تک آپ کے دوستی کے بھی خوب چرچے ہوتے تھے لیکن آپ جس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں تین سار میری انٹری بند رہی آپ کیا بات کر رہے ہیں کہاں انٹری بند رہی ہے آپ کی کیپٹن عمرندر سنگھ کے دروار میں اچھا میں نہیں جاتا تھا پوچھ لو لوگوں سے آپ کسی نہیں جاتے تھے یا ان کو دکت تھی ان کو بھی دکت تھی اور جہاں عجت نہ آؤ وہاں آنا نہیں جاتا اچھا آنا جائے مرنا منجور ہے جی وہاں نہیں جائیں گے لیکن آپ جس میٹنگ کے بعد آپ یہ دیکھئے پونٹی چٹے کے لیے لڑا میں تو بادر یہ چھوڑ دیئے کہ نہیں چھوڑ دیئے میں نہیں کیا کبھی میرا ان سے بہر بھی کوئی نہیں لیکن ٹھیک ہے آپ جس پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر ایک اور نیتا تھے پرتاب سنگھ باجوا ان کے بارے میں بھی خوب بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ان کی کیپٹن سے کبھی بنی نہیں اور ابھی سمرتھن دینے کیسے پہنچے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے گی ارے بھئی اپنا اپنا قدار ہے سب کا باجوا صاحب ہے کیپٹن صاحب دونوں کا دونوں قدار ہیں نہیں قدار نہیں قدار اچھا قدار ہیں قدار ہیں یہی سوچ کر مہران رہ گے کہ آپ قدار کیسے قددار لیڈر ہیں تو قد قد کے چکر میں دونوں پہنچ کے قد اور پد اکٹھا چلتا ہے قد اور پد دونوں کو لالے چاہے ٹھیک ہے ہو جاتا ہے تو پچھلے ایک سو گیارہ دن کی سرکار بنی وہ تو دو مین بڑے مددوں جن پہ بنی تھی وہ ایک تو بیعد بی تھی اور ایک ڈرگز ایشو تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر ان میں سے کیا ہو پایا ہے بیعد بی پہ کچھ نہیں ہو پایا اور ڈرگ پہ بکرم مجیٹھیا پہ پرچا کرا یہ بھی بہت بڑی بات تھی اچھا کیونکہ آپ پہلے کیابینٹ میں رہے ہیں آپ کو ایسا کوئی اندیشہ ہے کیا کہ پہلے کیپٹن ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہونے دیتے تھے یا کچھ ایسا تھا بلکل ایسا یہ تھا دیکھئے میں مانتا ہوں میں تو گروہ میں ماننے والا بنتا ہوں میں نے خود مہاراج کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کیس ہر گئے بگراری والا کوئی بات نہیں کیس تو جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ بادلیوں سے ملے ہوئے ہیں اور اگر آپ نے گروہ کے ساتھ دھوکہ کر آیا تو آپ کا رہے گا کچھ نہیں اگر آپ نے مانداری سے کیس لڑ رہے تو آپ کے بگڑے گا کچھ نہیں تو دو بھی مہنے رکھے اسی ایم میں لے مکھ مطری آئیب ہو گیا چنی آ گیا یہ بھگوان کی مرضی ہے نا آپ ایک آپ ایک ڈیجٹ گنا رہے ہیں بار بار ایسا ہی ایک ڈیجٹ سنیل جاکھڑ بھی گنا رہے ہیں کہہ رہے بیالیس ایمیلے میرے ساتھ تھے مجھے سی ایم اسی لئے نہیں بنائے کی میں ہندو ہندو سکھ کا سوال نہیں ہے جی اور ہندو میں دیکھو اب میں اس بیواد میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ ہندو ہیں وہ جھاٹ ہیں وہ کیا ہیں یار ہم سب ایک ہیں میرے کو کیا ہندو وٹے نہیں ڈالتے تو جاکر صاحب کو کیا سکھ وٹے نہیں ڈالتے یہ نہیں ان چکروں میں ہاں جب میرے سپارٹی نے پوچھا کہ کس کو ووٹ ڈال رہے ہو آپ مکہ منتری آپ کو کون چاہیے میں نے کہا یار جاکھر اچھ آدمی بنا دو میں نے جاکھر آپ کا جاکھر صاحب کو سمجھتن گیا میں نے کھول کے کہہ رہا ہوں حالانکہ ان سے میری بنی بنی نہیں اچھا بندہ چنگا ہے پھر بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ نے اتنے لوگوں کو اپنے سامنے بنتے سورتے دیکھا کبھی آپ کے مند میں ویچار نہیں آیا ہے کہ آپ بھی اس پر تک پہنچے آپ کی ہائی کمانڈ تک سے بنتی ہے آپ کا بیس اچھا ہے میری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ میں اوپر کبھی گیا ہی نہیں ہائی کمانڈ میں نہیں گیا میری کیپٹن اندر سنگھ کے ساتھ تھی لیکن ہمارا لف ون سائٹڈ رہا میں اکیر میں انیلائز کر رہا ہوں اچھا ون سائٹڈ لف میں کرتا تھا وہ کسی سے نہیں کرتے اچھا اور جو بندہ کہے کہ کیپٹن اندر سنگھ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ بڑی بھاری غلط فہمی میں ہے اچھا یہ تو آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے لئے بڑی نہیں سچی بات کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کے لئے سرپرائزنگ سچی بات کہہ رہا ہوں